پچھلے دنوں دیکھیں ایک بہت ہی ٹرنڈنگ سا اے آئی ٹول چل رہا تھا جو کہ ہوتا ہے آپ کا دیپ سیک اے آئی کی دیپ سیک اے آئی ہوتا کیا ہے اور اس کی مدد سے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں دیکھیں ہم سیکھیں گے کہ آپ دیپ سیک اے آئی کی مدد سے ایک بہت ہی ایڈوانس طریقے سے اپنی ملٹی ٹول ویب سائٹ کیسے بنا سکتے ہیں تو دیکھیں دیپ سیک اے آئی دوستو ایک چائنہ نے ڈیولپ کری ہے ایپ ٹھیک ہے ایپ سمجھ لیجئے اے آئی موڈل سمجھ لیجئے جو بلکل فری ہے ہم سب کے لئے ساتھی میں لارچ لینگویج موڈل ہے جس کی مدد سے آپ ایڈوانس طریقے سے اے آئی کو یوز کر سکتے ہیں اور اس میں کافی سارے آپ کام کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں یہی سیکھیں گے کہ آپ ایک اپنی خود کی ویب سائٹ کیسے بنا سکتے ہیں بلکل فری آف کاسٹ مطلب اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں ہوسٹنگ خریبنے کے پیسے نہیں ہیں دومینیم کے پیسے نہیں ہیں تو آپ گوگل کی مدد سے اپنی خود کی فری میں کیسے ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اور دیپ سیک اے آئی کی مدد سے اس میں ملٹیپل ٹولز کیسے آئٹ کر سکتے ہیں تو دوستو پوری ویڈیو ضرور دیکھنا کیونکہ ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی انفرومیٹیو تو نمشکہ دوستو میں رتیش آپ سب کا سواگت کرتا ہوں کریٹیو لارننگ کے چانل میں اور دوستو اگر آپ کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں کمپیوٹر سلیٹڈ بہت ساری ٹپس اور ٹرکس جاننا چاہتے ہیں تو نیچے ریٹ کلیو سبسکرائی بٹن ہے اس پر کلک کر لیجے ساتھی میں بیل آئیکن کو پریس کر لیجے تاکہ آپ کو ہماری چانل سے لیٹس نوٹیفکیشن ریگولرلی ملتی رہے تو آئی دوستو لیٹس پگید دیس ٹاپک تو دوستو اگر آپ نے یہاں پہ دیکھیں دیپ سیک ای آئی موڈل کا یہاں پہ یوز کرنا ہے اور اس کی مدد سے آپ نے بلکل فری میں ایک ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں تو سب سے والے گوگل میں لکھیں یہاں پہ دیپ سیک تو جیسے ڈیپ سیک لکھیں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ فرسٹ والا لینک ہے ڈیپ سیک کا آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے جیسے اوپن کریں گے آپ دیکھیں گے یہاں پہ شارک جیسے کا نشان ہے تو مطلب ہی ریکنائز کر سکتے ہیں آپ کہ یہ والی ڈیپ سیک کی یہاں پہ یہ والی ویب سائٹ ہے یہ والی ویب سائٹ دیکھیں چائنا نے یہاں پہ ڈیولپ کری ہے لیکن آپ بلکل پرائیویسی شکلے رہے کے گھبرائیے مت اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پرائیویسی لیک ہو جائے گی آپ کا ڈاٹا لیک ہو جائے گا تو آپ دیکھیں نیو ایمیل آئیڈی بنا لیچے اس نہیں ہوں ایمیل آئیڈی سے یہاں پہ لاؤگن کر کے اس والی ویب سائٹ کو آپ یوز کر سکتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی ڈککت نہیں آنے والی تو جیسے آپ اوپن کریں گے آپ نے یہاں پہ start now پہ کلک کرنا ہے اور اپنی میل آئیڈی سے یہاں پہ لاؤگن کر لینا ہے اب جیسے کہ دیکھیں chat gpt میں ہمیں prompt لکھنا پڑتا ہے ویسی یہاں پہ deep seek بھی کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں پہ prompt لکھئے تو اگر آپ کو prompt لکھنے میں کوئی problem آ رہی ہے کسی tool کے بارے میں یا آپ کوئی prompt لکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری دیکھی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ ہے جو کہ یہ پی سی ٹپس ٹھیک ہے بائی ریتیش تو جیسے اگر آپ یہاں پہ گوگل اوپن کریں گے ٹھیک ہے اور گوگل اوپن کرنے کے بعد آپ ہماری ویب سائٹ اوپن کریں گے جب آپ لکھیں گے پی سی ٹپس بائی ریتیش تو آپ لکھیں گے یہاں پہ first follow link آ جائے گا یہ والا آپ اس کو اوپن کر لیجئے یہ اوپن کرنے کے بعد آپ لکھیں گے یہاں پہ prompts لکھیں ہم نے deep seek کے تو جیسے کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ میں نے پانچ prompts لکھے الگ الگ tools کے جو آپ use کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ PDF to jpg converter اگر آپ کے بعد کوئی PDF file اس کو jpg میں convert کرنا چاہتے ہیں اگر image کو compress کرنا چاہتے ہیں یا PDF file کو merge کرنا چاہتے ہیں یا image to PDF کرنا چاہتے ہیں یا کوئی emi calculator use کرنا چاہتے ہیں تو اس سارے tool ہیں اب جس merge tool کا یہاں پہ prompt use کر سکتے ہیں تو فیلال میں ابھی use کروں گا یہاں پہ PDF to jpg converter نیک tool بنانا چاہوں گا اور میں آپ کو بلکل free میں بتاؤں گا کہ آپ website کیسے بنا سکتے ہیں بینا ایک روپے خرچ کے بینا بینا hosting خریدے بینا آپ یہاں پہ اپنی خود کی website بنا سکتے ہیں اور اسے پیسے بھی earn کر سکتے ہیں تو اس کے لئے جس میں کیا کرتا ہوں یہاں پر prompt ہے first والا اس کو یہاں پہ پورا select کر لیتا ہوں اور یہاں سے میں کر لیتا ہوں copy copy کرنے کے بعد اپنی deep seek یہاں پہ دیکھیں website پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ prompt میں جا کے just simply یہاں پہ paste کر لیتا ہوں paste کرنے کے بعد یہاں پہ go پہ click کرتا ہوں جیسی go پہ click کروں گا تو یہ والا رکھیں prompt analyze کرے گا آپ کے لئے اور یہ analyze کرنے کے بعد آپ کے لئے پورا code یہاں پہ لکھ کے دے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس میں پورا دیکھے recognize گیا اور پورا آپ کو HTML کا code یہاں پہ دیکھ رہا ہے اور جیسے دیکھے code complete ہو جائے گا یہاں پہ option بیار ہے run HTML کا مطلب جو آپ نے یہاں پہ code لکھا ہے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے implement کر کے run کر کے کہ وہ کیسے دیکھ رہا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کی ویبسائٹ کیسے بنانی ہے اور بینہ ہوسٹنگ خریدے بینہ AB پیسہ خرچ کیے بینہ آپ اپنی خود کی ویبسائٹ کیسے بنا سکتے بہت ہی احسانی سے اب اس الالی کے لئے دیکھیں پورا code generate ہو رہا ہے تو تھوڑا سا wait کریں جب تک پورا code generate ہوگا اس کے اگر میں آپ کو بتاتا آگے steps آپ دیکھ سکتے یہاں پہ PDF to JPG کو جو ہم نے code تھا وہ generate ہو گیا اب جس میں یہاں پہ run HTML پہ کلک کرتا ہوں جیسے کلک کروں گا دیکھیں آپ کے سامنے سیمپل سا انٹرفیس آگے مطلب آپ کا tool یہاں پہ تیار ہو گیا ہے PDF to JPG converter اب جس choose file پہ جائیے اور جو بھی PDF file ہے جیسے کی میں PDF file یہاں پہ select کر لیتا ہوں یہ میرے پاس PDF file resume کی تو just میں کلک کیا اور open کیا تو آپ دیکھیں گے اس style کو انیلائز کیا اور JPG میں convert کر لیا اور یہ پوچھ رہا آپ سے download اگر ایک ایک جی میں آپ convert بھی ہو گیا ہے تو آپ کا tool دیکھیں properly یہاں پہ work کر رہا ہے اور deep seek نے بہت ہی جلدی آپ کو ایک tool تیار کر کے دیا ہے اب باری آتی ہے کہ آپ اس tool کو اپنی website پہ implement کر یں اور اس کو use کر یں گے تو اس کے لئے دوستو میں یہاں پہ use google sites کا تو اگر میں یہاں پہ لکھوں گوگل میں google sites تو آپ دیکھیں گے google site کی window open ہو چاہیئے آپ اس پہ click کر لیجے google site ایک 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 tool ہے جس کی مدد سے آپ free میں اپنی website بنا سکتے ہیں آپ کو ایک بھی پیسہ کرش نہیں کرنا پڑے گ google آپ کی hosting provide کرے گا اور آپ اپنی خود website بنا کے دیگا جس کو multiple sources میں multiple جگہ use کر سکتے ہیں جیسے کہ google site login لگ google account سے تو بہت سارے templates مل جائیں گے ان میں چھوز جیسے آپ یہاں پہ theme design چھے وہ بھی choose کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہ design چھوز کر لیا اب باری آتے جو ہم نے ٹول بنائی تھا اس کو use google sites میں use کرنے لئے آپ option مر جاتا ہے embed جیسے کہ یہ والا آپ اس پہ کلک کریں گے یہ option آتا embed code آپ اس پہ کلک کریں تو پوچھ رات سے html code html code ہمارے یہ والا ہے تو جس میں یہ پہ کھا کرتا ہوں اس code کو کپی کر لیتا ہوں یہاں پہ کلک کر کے تو دیکھیں code آپ کو کو گے آپ کا ایک tool insert ہو گیا ہے اب آپ پوچھیں گے اگر multiple tools insert کرنے تو وہ آپ کیسے کریں گے تو اس کے لئے دیکھیں میں اپنی website پہ جاتا جو پی tips dot in جیسے website پہ جاؤں گا تو میں دوسرا tool لے لیتا جو کی ہمارا image compressor کا پہ پورا کرے گا اور آپ کے سامنے دیکھے code یہاں پہ generate کر دے دے گا تو آپ دیکھ سکتے اس میں بہت ہی آسانی سے ہمیں html code generate کر دے دیا ہے تو اگر میں run html کروں تو آپ دیکھیں گے image compressor کے پوری window دیکھ جائے گی جس کی مدد سے آپ اپنی 26 kb کی ہے اگر میں اس کو compress کر نا ہو تو جس میں نے click کیا تو آپ دیکھیں گے image آگئی ہے اور 48% اس کو کم compress کر چاہتا ہوں تو دیکھیں گے 38.5 kb جو کی ہماری image ہے دیکھیں جب آپ image compress ہوتے تو آپ کو blur effect آتا ہی ہے یا image پکسل کم ہوتے ہیں لیکن اگر image compress کر رہے تو دیکھ ہوئے گا ہی تو compress جیسے آپ کی image ہو گئی ہے اب آپ اس tool کو اپنی website میں use کر سکتے ہیں تو اس کے لیجز میں یہاں پہ کرتا ہوں اپنے code پہ جا کر لیتا ہوں یہاں پہ copy جیسے ہم نے پہلے کیا ھtml code اور اپنی google site پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ جاتا ہوں again embed پہ embed جا کے embed code پہ کلک کرتا ہوں اور again میں next پہ کرتا ہوں تو کر لیجئے ٹھیک ہے تو دیکھیں ایک tool یہاں پہ آگیا اور دوسرا tool یہاں پہ آگیا ہے تو اب کے ہوں پیج ہے اگر آپ different پیج آٹ کرنا چاہتے let's say آپ آٹ کرنا چاہتے PDF to JPG کا الگ پیج اور image compression کا الگ پیج تو وہ بھی آپ کر سکتے ہے جیسے کہ home پیج ہے اگر میں پہ plus پہ کلک کروں تو آپ دیکھیں نیو پیج آ جائے گا تو نیو پیج کا میں نام ڈال سکتا ہوں let's say PDF to JPG ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں done پہ کلک کیا تو آپ دیکھیں گے نیا پیج کلک کریں گے آپ insert پہ جائیے اور embed پہ جائیے ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ embed کر لیجئے PDF to JPG کا اور اگن یہاں پہ پیسٹ کر لیجئے next کر لیجئے تو آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے پیج دیکھا رہے تو اگن یہاں insert پہ کلک کر لیجئے تو دیکھیں آپ پہ یہاں پہ insert ہو گیا ہے اب اس کو اپنا drag کر کے جیسے مرچ اپنی پیج میں یہاں پہ ڈسپلے کر سکتے ہیں تو دیکھیں دو پیج بن گے ایک آگے PDF to JPG اور ایک home page جس میں دونوں tool ڈسپلے ہو رہے ہیں اور ایک JPG to PDF to JPG جس میں ایک tool یہاں پہ display ہو رہا ہے اس رنگ سے دوستو اگر چاہتے یہاں پہ اس والے tool کا بھی الگ page ہو تو آپ again پہ پیج میں جا کے insert پیج میں جا کے insert کر سکتے ہیں اب دوستو اگر آپ اپنی website publish کرنا ہے یا کسی کسی شیئر کرنا ہے تو آپ کسی کریں گے تو اس کے لئے دیکھیں آپ کو اپنی option دیا جاتا ہے publish آنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں web address ایسا آئے گا http sites dot google dot com back slash view ٹھیک ہے اور slash اب اس کے آگے آپ نے نام ڈالنا ہے جو بھی آپ کی website کا ہے تو میں ڈال دیتا ہوں ai tools 2025 تو آپ دیکھیں گے یہ والا جو ہم لکھا text ٹھیک 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 کر چکے ہیں تو جس میں نے یہاں پہ 2025 لکھ کیا جس سے یہ ٹھیک آگیا اور یہ بتا رہے کہ آپ اس ڈالی تیک سے اپنی website یہاں بنا سکتے ہیں جو اس جنگ سے یہاں پہ display ہو گئی اس کے بعد دوستہ آپ چیک box پہ click کرنا کیونکہ اگر آپ چیک box پہ click کریں گے تو آپ website یہاں پہ search results میں نہیں آئے گی اور display نہیں ہوئی گی تو جس میں یہاں publish پہ click کرتا ہوں تو آپ کی website publish ہو گئی ہے اور website دیکھنے کے لئے جس آپ view پہ click کریے تو آپ دیکھیں آپ دیکھو گئی ہے جس میں دو tools ہیں آپ ویڈیو کیسے لگی اگر ویڈیو اچھی لگی اور آپ کمپیوٹر سیکھنا چاہتے کچھ اسی طریقے سے تو آپ ہمارے online courses join کر سکتے ہیں یا تو ہماری website پہ چل جائیے www.creative learning baritage dot in یہاں پہ آپ ہمارے سارے courses مل جائیں گے یا بہت سانی سے ہماری mobile app بھی download کر سکتے ہیں جو کہ creative learning baritage play store سے جائیسے آپ ہماری app download کریں گے ہماری website open کریں گے آپ سارے courses مل جائیں بہت discounted price میں جس course میں enrollment کرنی ہے ساری ویڈیوز کا مل آپ ایک بار payment کرنی ہے آپ number پہ whatsapp کر سکتے ہے اور اپنے doubts یہاں پہ clear کر سکتے ہیں تو دوستو اب ہماری کر لیجئے اس course میں enrollment کیونکہ کیا